گجرات، انٹرنیشنل فیننس، ٹیک سٹی یعنی گفٹ سٹی اگر یہ خواب حقیقت بنتا ہے تو یہ انڈیا کا سب سے بڑا شہر دولیرا سٹی کو اسٹیبلش کر رہی ہے انڈیا کی ریال سٹیٹ ٹائکون کمپنی آمانی بہت لمبا انتظار ہے جو بھارت والوں کو کرنا ہوگا اس عظیم شہر کو آباد ہوتا دیکھنے کے لیے تور کھڑا ہے لیکن گفٹ کا گفٹ ملنے میں بھارتیوں کو اب زیادہ انتظار نہیں کنا تاون ہزار کروڑ کی رویسمنٹ کی جائے گی مودیگی نے صرف تین ہزار کروڑ دی اور باقی کی آس فورن رویسمنٹ پر لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر دیکھنے اور سننے والے کو السلام علیکم فرنڈ سواگت ہے آپ کا آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو میں پچھلے کچھ سالوں سے انڈیا میں سمارٹ سٹیز کو بہت پرموٹ کیا جا رہا ہے اسے لوگ پسند بھی کر رہے ہیں کیونکہ آخر ان جگہوں پر انہیں اور زیادہ امپلائمنٹ کی اپورچنٹیز ملے گی اس کے ساتھ ہی سمارٹ سٹیز کی لائف سٹیل بھی دیکھنے لائک ہوگی کچھ ٹاپ سمارٹ سٹیز میں گجرات کے دو سب سے پاپلر سٹیز بھی آتے ہیں ان کے نام ہیں دھولیرا سمارٹ سٹی اور گفٹ ان سٹیز کے کچھ فیسز آلموسٹ کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور لوگوں کو بہت امپریس کر رہے ہیں آج کے اس ویڈیو میں ہم انہی دو سمارٹ سٹیز کی بات کریں گے تو بس میرے ساتھ ویڈیو کے آخر تک ضرور بنے رہی ہے میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور دوست نتاشا اور آپ دیکھ رہے ہیں ان جیسٹ آف فیٹس نمبر ون انٹرڈاکشن دھولیرا گرین فیلڈ سمارٹ سٹی کو آمانی گروپ نے فاؤنڈ کیا تھا جو ٹاؤنشپ اور پلالز بنانے میں سپیشیلٹی رکھتے ہیں دھولیرا ایسا یار ایک پلانٹ سمارٹ اور سسٹینیبل سٹی ہے جو فیوچر انڈین سٹیز کے لیے ایک رول موڈل کی طرح کام کرے گا دھولیرا ایسا یار کا ڈیولپمنٹ فیسٹ مینر میں کیا جائے گا جس میں ای بی سیڈ گرینز اور ای بی سیڈ انکلیو ڈیولپمنٹ فیس ون میں آتے ہیں مانا جا رہا ہے کہ یہ فیس ٹو تھوزن ٹوئنٹی ٹو تک ختم ہو جائے گا دھولیرا ایک ویلیج ہے جو گجرات کے احمدباد ڈسٹرکٹ میں لوکیٹڈ ہے وہی گفت یعنی کہ گجرات انٹرنیشنل فائنانس ٹیک سٹی ایک انڈر کنسٹرکشن سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ ہے جسے گاندی نگر گجرات میں بنایا جا رہا ہے یہ انڈیا کا پہلا آپریشنل گرین فیلڈ سمارٹ سٹی اور انٹرنیشنل فائنانشل سرویسز سینٹر بنے گا اسے گورمنٹ آف گجرات نے از اگرین فیلڈ پروجیک کے نام سے پرموٹ کیا ہے یہ سٹی سابرمتی ریور کے بانکس پر لوکیٹڈ ہے اور سردار والا بھائی پتیل انٹرنیشنل ائرپورٹ سے صرف 12 کلومیٹرز کی دوری پر لوکیٹڈ ہے اس سٹی کو ایسے ڈیزائن کیا جا رہا ہے تاکہ یہاں کے ریسیڈنٹ ووک کر کے کام پر جا سکے دھولیرا سٹی کو 920 سکوئر کلومیٹرز کی ایریا میں بنایا جا رہا ہے جس میں 500 سکوئر کلومیٹرز کا ایریا ڈیولپیبل ایریا ہے اسے گلوبل مانیفاکچرنگ ہب کے طور پر بنایا جا رہا ہے کیونکہ یہ نورڈن سٹیٹ سے کلوز میں ہے اسی لیے اسے ملٹی موڈل ٹرانسپورٹ ہب کے نظریے سے دیکھ کے بھی ڈیولپ کیا جا رہا ہے تولیرا ایسا ایار کو احمدباد اور بھاو نگر سے ایک سکس لین ہائیوے سے کنیک کیا جائے گا ایک میٹرو ریل بھی اسے احمدباد سے لنگ کرے گی فارن انویسمنٹس کو اٹریک کرنے کیلئے اسے پورٹ سائٹ سے پاس بنایا جا رہا ہے دولیرا کا ٹرانک انفرسٹرکچر پروجیکٹ آل مست کمپلیٹ ہو گیا ہے انفرسٹرکچر کمپننٹس میں روڈز یوٹلیٹیز پوٹیبل ووٹر سپلائی ہاسپٹل سینیٹیشن ویس ٹریٹمنٹ پلان ڈیسالینیشن پلانٹ اور ٹوریزم بھی انکلوڈیڈ ہے دولیرا ایسا یار کو سکس ٹاؤن پلاننگ سکی میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے جس میں سے پلان ون اور پلان ٹو ٹو تھاؤزن ٹویل میں سانکشن ہو گئے تھے پلاننگ کے مطابق دولیرا کو ٹری فیسز میں ڈیوائیڈ کیا گیا تھا اور ہر فیس کو کمپلیٹ کرنے میں دس سال کا سمعہ لگ جائے گا وہی گف سٹی کی کچھ امپورٹن فیچرز کی بات کرے تو اس سٹی میں 110 سکائسکرائپرز بلڈنگز اور 20,000 رسیڈنشل یونٹس بنائے جائیں گے یہاں بہت سے کمیرشل یونٹس بھی بنائے جائیں گے گف سٹی کا پلان ہے کہ وہ قریب دس لاکھ لوگوں کو ایمپلائیمنٹ دے گا جس میں پچ لاکھ لوگ فینانشل ایر آئیٹی ہب میں ڈیرکلی ایمپلائیڈ ہوں گے اور باقی کے پاچ لوگ انڈیرکلی ایمپلائیڈ ہوں گے قریب ایک لاکھ لوگ اس سٹی میں رہ پائیں گے اس سٹی میں ٹاپ لیول کی میٹرو کنیکٹیوٹی ہوگی ساری کمیرشل بلڈنگ میٹرو سٹیشن سے 500 میٹرز کی دوری پر ہوگی گفٹ ایک طرح سے گجرات کا کمیرشل ہب ہوگا جس میں ہاٹلز شاپنگ مالز ہاسپٹلز اور ایڈکیشنل سنٹرز بھی ہوں گے ایمین سیز یعنی کے ملٹی نیشنل کمپنیز کے لیے یہ ایک بہت اچھی ڈیسٹینیشن ہے اپنا کوپریٹ آفیس سیٹ اپ کرنے کے لیے گفٹ سٹی کا آلماست 60% ایریا گرین ایریا ہوگا جس میں پارکس اور دوسری گرین ڈیولپمنٹس انکلودید ہوں گے یہ سب سے چیلات ہے سٹی کے پاس 24 آرز واتر سپلائی ویسٹ وارٹر مانیجمنٹ 24 آرز الیکٹرسٹی سیوٹ سسٹم اور انڈرگرانڈ یوٹلیٹی ٹینل فور ویسٹ ڈسپوسل سسٹم بھی ہوگا یہ ٹینل پلازما ٹیکنالوجی کی ہیلپ سے ویسٹ سے الیکٹرسٹی جنریٹ کرے گا دولیرہ ایسا یار کو اور گفٹ آگے بننے والے سمارٹ سٹیز کے لیے ایک بینچ مارک سیٹ کرنے والا ہے 20% آف is back آن اکیڈمی لے کر آیا ہے ان لاک ٹوینٹی آفر یہ تو کوئی غیر مطلقہ بات ہی آگئی بیچ میں کوئی بھی سبسکرپشن پرچیس کر سکتے ہیں 20% آف پر یہ لیمیٹڈ پیڈیڈ آفر ہے سبر دستہ اگر یہ سب کچھ حقیقت میں بنتا ہے تو فاکر ایڈیا کو بدل کے رکھ دے گا گفت تو سچ میں گفت لگے گا اور دولیرہ بہت بڑا شہر ہے 920 سکیر کلومیٹر بہت بڑا ہے یہ لیکن دیکھنا بڑے گا کہ یہ خواب حقیقت بھی بنتا ہے کہ نہیں اور کب تک اور live test with detailed performance report سبھی batches and courses کا ایکسس recorded classes کا unlimited access live doubt solving sessions audio doubts پوچھنے کا موقع via raise a hand feature pdf notes یہ سب بھی ملے گا اور اگر آپ cbc class 10th and 12th میں ہیں then آپ 3 months کا subscription بھی buy کر سکتے ہیں up to 46% off پر یہ بھی limited period offer ہے اس کے ساتھ ساتھ emerge mok test series بھی یہ سب کچھ بھی دل اور اس اور گفتے سٹی میں بھی ہوگا یہ سب رہایتے ہیں سب ڈسکاؤنٹس اپنے parents کے ساتھ سبھی subscription benefits کو discuss کریں and subscribe کرنا نہ بھولیں سبھی links description میں ہیں میرا کو at fax 10 use کریں for 20% exclusive discount let's crack it number 3 money used ڈھولیرا سمارٹ سٹی کو بنانے کے لیے 57000 روپیز invest کیے گئے ہیں development work کرنے کے لیے central government نے 3000 روپیز sanction کیے ہیں اس کے علاوہ 7000 روپی high speed metro rail network کو connect کرنے کے لیے بھی invest کیے گئے ہیں government امید کر رہی ہے کہ foreign investment سے بھی سٹی کو بہت فائدہ ہوگا economic zone جو gift city کا 261 acres کی زمین کو cover کرتا ہے اس نے 2090 to 20 میں 4000 crore روپی export کیے وہیں 2021 میں 3000 crore روپیز export کیے گئے تھے number 4 when will it be completed دھولیرا city almost ready ہے اور اس کا dp2 activation zone industries کو surf کرنے کے لیے ready ہے اس کے ساتھ ہی 2022 تک پورے ڈھولیرا city ready ہو جائے گا لیکن اب تک ڈھولیرا کا first phase ہی almost complete ہوا ہے phase 2 2033 تک اور phase 3 2043 تک ختم ہو جائے گا وہیں gift city کی new road access بن گئے ہیں construction کا third phase شروع ہو گیا ہے اور مانا جا رہا ہے کہ 2024 تک یہ ختم ہو جائے گا number 5 latest gift جلدی ملے گا ڈھولیرا city دو فرمز نے construction شروع کر دیئے ہیں اور انڈیسٹریز کے foundation بنا دیئے گئے ہیں renew power اور churriple group نے اپنی units کے construction شروع کر دیئے ہیں وہی بجٹ 2022 کے تحت foreign universities کو gift city میں operate کرنے کی permission مل گئی ہے بہار کی بہت سے universities کئی سالوں سے انڈیا میں institution سیٹ اپ کرنا چاہتے تھے انڈیا کے سمارٹ سیٹی میں invest کرنے کیلئے تو دوستو اگلا ویڈیو آپ کس ٹاپک کے بارے میں یعنی کہ انڈیا ویڈیوانوں کو اچھی بڑھائی کے لیے باہر نہیں جانا پڑے گا زبردست ان دونوں سمارٹ سیٹیز میں جو سب سے کومن بات ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ہی سٹیٹ کجرات میں واقع ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان دونوں کا جو آپس کا فاصلہ ہے وہ تقریباً 138 کلومیٹرز ہے جو کہ کچھ زیادہ نہیں ہے اس سے پہلے ہم نے نوائڈا اور گروگرام میں بھی یہ چیز دیکھی تھی کہ وہ دونوں جو جدید شہر ہیں انڈیا کے وہ بھی دوسرے کے بہت قریب ہیں ان کا درمیانی فاصلہ صرف 50 کلومیٹر ہے ڈلی کے ایک طرف گروگرام ہے اور دوسری طرف نوائڈا سیٹی ہے ہمیں یہاں پر دھولیرا سیٹی میں اور گفٹ سیٹی میں بھی یہ چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کہ دونوں کا فاصلہ آپس میں کوئی جتنا زیادہ نہیں ہے گجرات انٹرنیشنل فینینس ٹیک سیٹی یعنی گفٹ سیٹی گاندی نگر گجرات میں ہے جبکہ جو دولیرا سیٹی ہے وہ بھی احمد آباد کے پاس گجرات میں ہے سابرمتی دریا کے کنارے پر دولیرا سیٹی کو اسٹیبلش کر رہی ہے انڈیا کی ریل سٹیٹ ٹائکون کمپنی آمانی گروپ اور یہ شہر اتنا بڑا ہے نو سو بیس سکیر کلومیٹر کے ساتھ یہ انڈیا کا سب سے بڑا شہر بنے گا کیونکہ آج تک جو انڈیا کا سب سے بڑا شہر ہے ایریا کو لے کے وہ بنگلور ہے اور اس کا ایریا بھی سات سو چالیس سکیر کلومیٹر کے آس پاس ہے اور دیلورا کا جو رقبہ بتایا وہ نائن ہنڈرڈین ٹونٹی سکیر کلومیٹر ہے اگر یہ خواب حقیقت بنتا ہے تو یہ انڈیا کا سب سے بڑا شہر ہوگا اور سب سے جدید شہر بھی ہوگا لیکن سے اس بات پر جکین کرنا ابھی تک میرے لئے یہ اتنا آسان نہیں ہو پا رہا گروگرام نوائیڈا گیفٹ یا دولیرا صرف یہ سیٹی نہیں ہے اس کے علاوہ تقریباً سو شہروں پر منصوبہ جاری ہے سمارٹ سیٹیز بنانے کا لیکن ابھی تک صرف تیس شہروں پر کام شروع ہو پایا دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں یہ خواب حقیقت بنتا ہے کہ نہیں بنتا دولیرا سیٹی کو ہائی ویس کے ذریعے اور بہترین میٹرو کے ذریعے احمد آباد کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے گا جس کی وجہ سے یہ ایک بڑے شہر کے ساتھ اس کا رابطہ آسان ہو جائے گا اس کے ساتھ جو دولیرا سیٹی کا بتایا گیا کہ یہ تین فیزوں میں مکمل ہوگا اور ہر فیز دس برس کا ہوگا یعنی کہ ابھی تک دو ہزار بائیس میں صرف اس کا ایک حصہ مکمل ہویا ایک فیز مکمل ہویا اور آگے والے جو دو فیز ہیں وہ دو ہزار تالیس یری ٹونٹی فورٹی تھری تک مکمل ہوں گے یہ بہت لمبا انتظار ہے جو بھارت والوں کو کرنا ہوگا اس عظیم شہر کو آباد ہوتا دیکھنے کے لیے گفٹ سیٹی پر سال دو ہزار بارہ بے کاب شروع ہوا تھا اور اب یہ تقریبا مکمل ہونے کے قریب ہے دو ہزار بائیس سے چوبیس کا درمیان یہ مکمل ہو سکتا ہے اور جیسا کہ بتایا گیا کہ ایک سو دس بلندو بالا عمارتیں بنائی جائیں گی اس کے علاوہ بیس ہزار ڈومیسٹک یونٹ بنائی جائیں گے اور جب گفٹ سیٹی کا پروجیکٹ مکمل ہوگا تو ایک ملین یعنی دس لاکھ لوگوں کو روزگار صرف اس ایک شہر سے ملے گا گفٹ سیٹی میں میٹرو ہر بیلڈنگ کے بہت پاس سے گزرے گی صرف فائی فہنڈر میٹر کے فاصلے سے گزرے گی اور ہر بیلڈنگ سے اس کا فاصلہ بلکل برابر ہوگا اگر حالات یہی رہی تو پھر وہ جپان والا حال نہ ہو جائے کیونکہ جپان کے ایک شہر میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک سڑک بیلڈنگ کے بلکل اندر سے گزر رہی ہے اور جو سب سے اچھی بات تھی وہ یہ تھی کہ گفٹ سیٹی کا سکسٹی پرسنٹ ایریا گرین ایریا ہوگا جس میں پارکس ہوں گے اور شہر میں سڑکوں کے ساتھ ساتھ درخت لگائی جائیں گے یہ بہت زبردست بات ہے انسان کی ترقی کے ساتھ ساتھ فطرت کی ترقی بھی چلے گی وارٹر اور الیکٹر سیٹی کی سہولت چوبیس گھنٹے ملے گی زبردست بات ہے ویسے آج تک بھی کروڑوں ہندوستانیوں کو یہ سہولت چوبیس گھنٹے میسر نہیں ہے دھولیرہ سیٹی کو بنانے میں ستاون ہزار کروڑ کی انویسمنٹ کی جائے گی مودی جی نے صرف تین ہزار کروڑ دی اور باقی کی آس فورن انویسمنٹ پر لگا لی اب دیکھتے ہیں کہ مودی جی کی یہ آس کس ساتھ تک کامیاب ہوتی ہے دھولیرہ سیٹی کا قیام تو خیر ابھی بہت دور کھڑا ہے لیکن گفٹ کا گفٹ ملنے میں بھارتیوں کو اب زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا اور صرف دو سال کے بعد گفٹ سیٹی اپنا عملی روح تھار جائے گا اور یہ خواب حقیقت بن جائے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اگر آپ بھی کسی ویڈیو پر ایکشن چاہتے ہیں تو اپنی قیمتی ریکموڈ باکس میں ضرور دیجئے گا اللہ حافظ اس ویڈیو کو قیمتی سمیں دینے کے لیے بہت سارا دھنے واد